پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تمام بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقَ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے تمہارے اوپر کس طرح سات آسمانوں کو پیدا کر دیئے ہیں پہلے والی آیت میں بھی آپ نے دیکھا کیسے حضرت نوع علیہ السلام نے کہا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَتْوَارًا اللہ رب العالمين نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر کے پیدا کیا ہے یعنی اللہ رب العالمين کی عظمت اللہ کی قدرت حضرت نوع علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں اس بات میں دعائیوں کے لئے ایک سبخ ہے کہ ہمیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمين پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کو اگر آپ کو دعوت دی نہیں ہے تو آپ دنیاوی مثالیں دے کر کے سمجھا سکتے ہیں آپ جو ظاہراً اللہ رب العالمين کی نشانی بظاہر آنکھوں میں دکھنے والی ہے نظر آنے والی ہے ان نشانیوں کو آپ بتا کر کے ان کو سمجھا سکتے ہیں جیسے آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العالمین وہ رب ہے جس نے ان آسمانوں کو تمہارے اوپر بنایا بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان دیکھو آپ بغیر ستون کے تمہارے اوپر سروں کے اوپر کھڑا ہے کیا کسی انسان کی یہ طاقت ہے کہ اس طرح کا آسمان وہ بنا لے ایک انسان ایک گھر بناتا ہے تو اس کی چھت کو وہ بغیر پلرز کے کھڑا نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین وہ عظیم رب ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے ہمارے اوپر کھڑا کر دیا یعنی یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمارے اوپر سات آزمانوں کو بنایا یہ اللہ کی عظمت اس کی قبریائی پر دلالت کرتی ہے حضرت نوع علیہ السلام اپنی قوم کو بتلا رہے ہیں اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں آگے بھی کچھ نشانی حضرت نوع علیہ السلام نے ذکر کی وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں آئے گا لیکن آپ اتنا سمجھئے کہ اس آیت میں حضرت نوع علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نشانی کی طرف اشارہ کیا کہا کہ دیکھو سات آزمان کو اللہ رب العالمین نے کیسے تمہارے اوپر بنایا ہے بغیر ستون کے کیسے اللہ رب العالمین نے کھڑا کیا ایک اقلبد انسان جب ان نشانیوں میں غور فکر کرتا ہے نا تو وہ ضرور بھی ضرور یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے کوئی نہ کوئی ہے انہیں بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے انہیں چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے انہیں مینج کرنے والا ورنہ ایسے ہی خود سے یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی جہادہ اگدائی کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ جب وہ میدان دعوت میں ہونا تو وہ لوگوں کو ان کے حالات دیکھ کر کے اس طرح کے طریقے اختیار کریں جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آئیے ایک پیاری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی مجھے وسیعت کی فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت کہ اللہ رب العالمین سے درتے رہنا جہاں کہیں تم رہو جہاں کہیں تم رہو اللہ رب العالمین سے درتے رہو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَتَمْحُهَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کے بعد بھلائی کر لیا کرو جو برائی کو مٹا دے جو برائی کو مٹا دے اور فرمایا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ یہ حدیث مجھے اور آپ کو چند نصیحتیں دیتی ہے چند باتیں بیان کرتی ہے وہ کیا سب سے پہلی بات اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیرخواہ ہونا چاہیے اس کو ضرورت پڑھنے پر یا کبھی کبار نصیحتیں وسیحتیں کرتے رہنی چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے صحابہ ایک دوسرے کو کیا کرتے تھے یہ خیرخواہی ہے آپس میں ایک دوسرے کی کہ ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی نصیحت یا وسیحت کرتے رہنی چاہیے دوسری چیز جو اس حدیث سے مجھے اور آپ کو پتا چلتا ہے وہ یہ کہ انسان سے جب کبھی غلطی ہو جائے جب کبھی خطا ہو جائے جب کبھی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراں بات اسے نیکی کر لینی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَتْبِعِ الْسَيِّئَةَ الْحَسْنَةَ تَتَمْحُهَا کہ یہ نیکی یہ برائی کو مٹا دیتی ہے چونکہ انسان غلطیوں کا مجموعہ ہے نا غلطیوں کا پتلہ ہے ہو جاتی ہے غلطی انسان ہونے کے ناتے بھائی لہذا غلطی جیسے ہی ہو جائے فوراں اس کے بعد نیکی کر لے کیونکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے اس غلطی کو مٹا دیتی ہے اس غلطی کو وہ نیکی صاف کر دیتی ہے یہ ایک طریقہ ہے اور آگے پھر انسان اس گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس گناہ سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے یہ ایک بہت پیارا نسخہ ہے پیارے نبی صلواتہ علیہ وسلم کا گناہوں سے بچنے کا اور کیے ہوئے گناہ کی معافی کا اور تیسرا اللہ کے نبی صلواتہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اچھی طرح سے پیش آؤ خیر خواہی دیکھیں ہر انسان یعنی جو میں بات کر رہا تھا نا کہ نیکی کر لو تو نیکی کسی بھی شکل میں آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملنا کسی مسلمان بھائی سے اچھے سے مسکرا کر کے ملنا یہ بھی نیکی ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ نیکی ہے تو کوئی بھی نیکی آپ جو ممکن ہو آپ کرنے دو رکعت آپ نے نفل پڑھ لیا یا جو بھی نیکی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جو فرمائی وہ فرمایا وَخَالِقِنَّا سَبِ خُلُقِنْ حَسِدْ کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ اچھے اخلاق آپ کا اچھا کردار ہو یہ اچھے اخلاق یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہے ایک اچھے انسان کی علامت ہے لہذا دنیا میں اچھا بن کر کے رہو آپ کے اندر خیر ہونا چاہیے آپ کے جسم سے خیر ظاہر ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں سراپہ خیر تھے آپ خیر بولتے بھی تھے آپ کے عمل میں بھی خیر نظر آتا تھا لہذا ایک مسلمان کو ایسے ہی ہونا چاہیے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس پروگرام کو بنانے میں جوہی تارہ نے اپنی والدہ جمیلہ خاتون کے لیے ان کے صدقے جاریہ کے لیے اس اپیسوڈ کو سپونسر کیا ہے